سات رجب جمعہ کے دن اللہ کے یہ دو نام صرف اکتیس بار پڑھتے ہی ایک دم اتنا پیسہ آئے گا کہ پہاڑ جیسی مشکلات بھی فوراً حل ہو جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج سات رجب جمعہ کے دن رب کعبہ کے یہ دو نام بتائے گئے طریقے سے صرف اکتیس بار پڑھ لیجئے انشاءاللہ رجب کے مہینے میں یہ نام صرف اکتیس بار پڑھنے سے اچانک گھر کے حالات بدل جاتے ہیں ایک دم سے اتنا رزق اور دولت آتا ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی یہ ہو کیا رہا ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی بھی کوئی ایسی خواہشات ہیں جہاں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس جلد جلد پیسہ آ جائے جلد وہ امیر ہو جائے جلد اس کی جھولیاں بھر جائیں تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سات رجب جمعہ کے دن رب کعبہ کے یہ دو نام بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا رجب جونکہ رب کا مہینہ ہے رجب جو کہ حرمت والا مہینہ ہے رجب جو کہ کامیابی والا مہینہ ہے آپ نے سات رجب جمعہ کے دن رب کعبہ کے یہ دو نام بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنے ہیں انشاءاللہ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا آپ میں سے جو کوئی کرز کی دلدل میں فسا ہوا ہے کرز سے نجات کے لیے پڑھ لیں آپ میں سے جو کوئی نوکری کی تلاش میں لوگوں کی منت سماجہ کر رہا ہے آپ نوکری کے لیے پڑھ لیں آپ میں سے جو کوئی پریشان حال ہے جس کے گھر میں پریشانی یا مصیبتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی وہ پریشانی اور مصیبت کے لیے پڑھ لیں انشاءاللہ آپ رب کریم کے سامنے جس حاجت جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گی آج سات رجب جمعہ کے دن وظیفہ کرتے ہی حاجتیں غیب سے ضرور پوری ہو جائیں گی اللہ والو یہ رجب کا مہینہ ہے یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں یہ مہینہ جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے ہر لمحہ رحمتیں برکتیں ہم پر بارش کی طرح برس رہی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے کوئی مانگنے والا اس کی حاجت پوری ہو جائے تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ پڑھ لینا ورنہ پشتانہ پڑھے گا کیونکہ یہ وظیفہ جس نے پڑھا جس مقصد کے لیے پڑھا رب کعبہ نے غیب سے عطا فرمایا اگر آپ دولت سنبھال سکتے ہیں اگر آپ شہرت سنبھال سکتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھ لینا یہ وظیفہ جس نے پڑھا آج تک جس مقصد کے لیے پڑھا میرے رب نے اس کے مانگنے والے کو ہزاروں نہیں لکو عربوں سے نوازا ہے یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر آپ کی کامیابی آپ کی رکاوٹیں آپ کی بندشیں کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تو آج کا وظیفہ ایک بار لازمی کیجئے گا محترم ناظرین رجب بہت عظمت والا مہینہ ہے اللہ تعالی اس ماہ نیکیاں دگنی کر دیتا ہے جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا گویا اس نے ایک سال کے روزے رکھے اور جس نے سات روزے رکھے تو دوزف کے ساتوں دروازے اس پر بند کر دیے جائیں گے اور اگر کسی نے آٹھ روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے اور جو دس روزے رکھ لے تو اللہ عزبہ جل سے جس چیز کو مانگے وہ اسے عطا کرے گا اور جو بندہ روزہ رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے تمہارے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے اب اپنے آمال دوبارہ شروع کرو اور جو اس سے بھی زائد روزے رکھے تو اللہ تعالی اس پر مزید کرم فرمائے گا اور ماہ رجب ہی میں اللہ تعالی نے نو علیہ السلام کو کشتی میں سوار کرایا تو نو علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ہم نشینوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے مہینوں کی تعداد بارہ ہے جن میں چار مہینے زل قادہ زل حجہ محرم الحرام اور رجب المرجب ہے انتہا عدب و احترام اور حرمت و عظمت والے ہیں رجب کا مہینہ اسلامی سال کا ساتوہ مہینہ ہے حدیث مبارکہ میں اس مقدس مہینے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے جس شخص نے رجب کی پہلی رات اللہ رب العزت کی یاد میں جاک کر گزاری اس کا دل اس وقت تک نہ مرے گا جس وقت سب کے دل مر جائیں گے اور اللہ تعالی اسے بے شمار نیکی عطا فرمائے گا اور وہ دناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو اور یہ شخص ستر افراد کی شفاعت کرے گا جو دوزت کے مستحق ہو چکے ہوں گے حضور آقا قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ شابان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کی ایک نہر کا نام رجب ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور اس نہر کا پانی اللہ تعالی ان لوگوں کو پلائے گا جنہوں نے رجب میں کم از کم ایک روزہ رکھا ہوگا حضرت مقاتل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا قوف پہاڑ کے پیچھے سفیدی اور ہمبار چاندی کی طرح چمکدار زمین ہے جو زمین سے سات گناہ زیادہ بڑی ہے اس میں اس قدر باقصرت فرشتے ہیں حتیٰ کہ سوئی وہاں گرے تو سوئی کو وہاں گرنے کی جگہ نہ ملے گی کیونکہ فرشتوں سے تمام زمین بری ہوئی ہے ان تمام فرشتوں کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے جس پر کلمہ لکھا ہوا ہے رجب کے مہینے کی ہر رات وہ فرشتے پہاڑ کے اردگرد جمع ہو کر اللہ تعالی کے آگے زاری کے ساتھ حضور علیہ السلام کی امت کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب حضور علیہ السلام کی امت پر رحم فرما اور حضور علیہ السلام کی امت کو عذاب نہ دے پھر روتے ہیں اور تذرا وزاری سے دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالی فرماتا ہے تم کیا چاہتے ہو وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تُو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بخش دے پھر اللہ تعالی ان کو فرماتا ہے کہ میں نے ان کو بخش دیا ہے حضرت صوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک قبرستان سے قدرہ آپ قبرستان میں کھڑے ہو کر روئے اور پھر دعا کی میں نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ یہاں کے مردوں پر عذاب ہو رہا تھا اس لیے میں نے دعا کی اللہ تعالی نے ان کے عذاب میں تخفیف کر دی پھر فرمایا کہ اگر یہ لوگ رجب میں ایک دن روزہ رکھتے اور رات میں نہ سوتے تو قبر میں ان پر عذاب نہ ہوتا پھر فرمایا کہ جو مسلمان رجب میں ایک دن روزہ رکھے اور ایک رات جا گئی اللہ تعالی اس کے نامہ عمال میں سے ایک سال کے روزوں اور ایک سال کی شب بیداری کا سواب لکھتے تھا ہے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں سات رجب جمعہ کے دن کا وظیفہ ہے آج جمعہ کے پورے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں پورا دن پوری رات موجود ہے جس کو جب وقت ملے وظیفہ پڑھ لینا یہ دن ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال دردر کی ٹھوکنے کھانا پڑیں گی پورا سال پچھتانا پڑے گا اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ وظیفہ کر لیں دو منٹ نکال کے یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے محترم ناظرین آپ چاہتے ہیں کہ آج آپ کی تقدیر کے فیصلے ہو جائیں آپ پر رب کعبہ کی رحمت برکت برس پڑیں آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا ہو جائے تو یہ وظیفہ کرنے سے آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا جس کو آپ مانگو گے آج سات رجب جمعہ کے دن تمام بہنوں بھائیوں بزرگوں کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جس کو کرنے کے بعد آپ کی نصیب بدل جاتے ہیں آپ کے نصیب میں لکھی رکاوٹے بندی شیخ ختم ہو جاتی ہیں آپ کے نصیب میں لکھی غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے سات رجب جمعہ کے دن جو بندہ یہ تین کام بتائے گئے طریقے کی مطابق کر لے گا رب تعالیٰ کی قسم رب کے راضی ہونے کی دیر ہے جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے اسے مانگنا نہیں پڑتا اسے مل جاتا ہے جب رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے تو بگڑے کام سمر جاتے ہیں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں مشکلات ختم ہو جاتی ہیں پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے لا علاج بیماریوں کا حل ہو جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج آپ کی تقدیر کے فیصلے ہو جائیں آپ پر رحمت اللہ العالمین کی رحمت برکت برس پڑیں آج جس چیز میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا ہو جائے تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سات رجب جمعہ کے دن یہ خاص وظیفہ کر لیجئے جمعہ کا دن قبولیت کا دن ہے قبولیت کی گھڑیاں موجود ہیں اللہ والو بد نصیب ہے وہ شخص جس نے جمعہ کے دن ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اپنی حاجات پورا نہ کروائے ایک وہ وظیفہ ہے جو آپ پڑھتے ہیں اور اس کی قبولیت کب ہو پتہ نہیں ایک وہ وقت ہے جو قبولیت کا ہوتا ہے جب قبولیت وقت میں کوئی بھی وظیفہ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ لیا جائے وہ وہیں بیٹھے قبول ہو جاتا ہے اللہ والو صرف تین کام کرنے کی دیر ہے سب سے پہلا کام آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جو ہر حاجت کو پورا کر دے گا جو بندشوں کو توڑ دے گا ناممکن حاجات ہے سالوں سے خواہشات پوری نہیں ہو رہی سالوں سے بے حد محنت و مشکت کے باوجود کامیابی آپ کا مقدر نہیں ہو رہی تو پہلا کام پہلا وظیفہ کر لیجئے کیونکہ آج وہ تین وظیفے ایسے تین مجرب آمال آپ کے حوالے کروں گا جو بندہ جمعہ کے خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یہ آمال کر لے گا انشاءاللہ اگلے جمعہ آنے سے پہلے ہر مقصد ہر دعا ہر پریشانی کا حل ہو جائے گا خاص قبولیت کی گھڑیوں میں پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ دو رکعت نفل صلاة الحاجات کے ہیں یہ پہلا کام آپ کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے ہے دعاوں کی قبولیت کے لیے ہے رکاوٹوں بندشوں کے خاتموں کے لیے ہے جس بندے کی خواہشات غربت تنگ دستی سالوں سے ختم ہو نہیں رہی وہ ایک کام کر لے دو رکعت نفل صلاة الحاجات کے نماز زہر کے بعد اور اثر سے پہلے پڑھنا آپ کو قبولیت کی گھڑیاں بھی خود بتا رہا ہوں بعد بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے کے بعد شرطی عطور پر کہتا ہوں رب العالمین کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے گی اگلا جمعہ آنے سے پہلے کامیابی اس کا مقدر ہو جائے گی لوگ کھلی آنکھوں سے آپ کی کامیابی کے موجزات دیکھیں دو رکعت نفل صلاة الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں پہلی رکعت میں صورت فاتحہ کے بعد تین بار صورت اخلاص پڑھنی ہے اسی طرح دوسری رکعت میں بھی صورت فاتحہ کے بعد تین بار صورت اخلاص پڑھنی ہے سلام پھیڑتے ہی جگہ چھوڑے بغیر آپ نے وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کر لینا ہے پوری توجہ کے ساتھ استقفار کی ایک تسبیح کرنی ہے استقفار پڑھنے والا رب کو راضی کر لیتا ہے استقفار پڑھنے والا قبیرہ صغیرہ گناہوں کی بکشش کروا لیتا ہے جس کے گناہوں کی بکشش ہو جاتی ہے وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے یہ کام جمعہ کے دن نماز زہر اور اثر سے پہلے وہ بندے کریں جن کی حاجات پوری نہیں ہوتی جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جن کی سالوں سے رکاوٹ بندش ختم نہیں ہو رہی وہ بتائے گئے طریقے کے مطابق دو رکعت نفل صلات الحاجات اور استقفار کا یہ ذکر کریں اب دوسرا کام کن لوگوں نے کرنا ہے جمعہ کے دن ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں دوسرا کام وہ لوگ کریں جو کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں یعنی اپنی بیٹیوں اپنے رشتہ چاہتی ہیں من پسند چادیاں چاہتی ہیں کہیں بیٹی کی بات چل رہی ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ آپ ہی کا ہو جائے اگر کوئی دوست احباب رشتہ دار کوئی بھی رکاوٹ بن رہا ہے آپ یہ وظیفہ کیجئے وہ بندہ آپ کے حق میں بیٹھ جائے گا رشتوں میں آسانیاں ہو جائیں گی اسی طرح کوئی انسان بے روزگار ہے کہ بیوی اس کے نقش قدم پر چلے اسی طرح اگر بیوی یا کوئی لڑکی چاہتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے ہاتھوں میں ہو اس کے نقش قدم پر چلے اس کی ہر بات مانے تو آپ جمعہ کے دن یہ وظیفہ کیجئے جمعہ کے دن غسل کرنا واجب یہ سنت موقدہ ہے پاکی کا احتمام کرنا تیل لگانا خوشبو استعمال کرنا اور حسب استطاعت اچھے کپڑے پہننا سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن کا غسل گناہوں کو بالوں کی جڑوں تک سے نکال دیتا ہے یعنی سغائر گناہ معاف ہو جاتے ہیں بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اگر سغائر گناہ نہیں ہیں تو نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے جمعہ کے دن غسل کیا پھر مسجد آیا اور جتنی نماز اس کے مقدر میں تھی ادا کی پھر خطبہ ہونے تک خاموش رہا اور امام کے ساتھ فرض نماز ادا کی اس کے جمعہ سے جمعہ تک اس کے مزید تین دن کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اگر خوشبو ہو تو اسے بھی استعمال کرتا ہے اچھے کپڑے پہنتا ہے اس کے بعد مسجد جاتا ہے پھر مسجد آ کر اگر موقع ہو تو نفل نماز پڑھ لیتا ہے اور کسی کو تقالیف نہیں پہنچاتا پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے اس وقت سے نماز ہونے تک خاموش رہتا ہے یعنی کوئی بات چیت نہیں کرتا تو یہ عمال اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبردار لوگ جمعہ چھوڑنے سے رک جائیں یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا پھر یہ لوگ غافلین میں سے ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے تین جمعہ غفلت کی وجہ سے چھوڑ دی اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا حضرت یزید بن ابی مریم فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کی نماز کے لیے پیدل جا رہا تھا حضرت عبایہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے مل گئے اور فرمانے لگے تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہارے یہ قدم اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہیں میں نے ابو عباس رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوئے تو وہ قدم جہنم کی آگ پر حرام ہے باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے آپ کو جو بھی حاجت ہے آپ کی حاجت جتنی بڑی ہے آپ کی خواہشات ناممکن اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیم ہی پڑھ لیں ایک ایک بار سواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد ایک بار کوئی سبی درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے رب کعبہ کے دو ناموں کو پڑھنا ہے آپ نے یا وہابو یا رزاکو کو پڑھنا ہے یا وہابو یا رزاکو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا یا وہابو یا رزاکو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا یا وہابو یا رزاکو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا اسی طرح سے آپ نے یا وہابو یا رزاکو ہاتھ کی انگلیوں پر اکتیس بار پڑھنا ہے جب جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں انشاءاللہ اکتیس بار یا وہابو یا رزاکو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گی جتنا مانگیں گی جیسا مانگیں گی پڑھ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا آج تو پھر رجب کا مہینہ ہے آج تو پھر قبولیت کی گھڑی ہے آج تو پھر رجب کا مہینہ ہے آج تو پھر رب کا مہینہ ہے پھر کیوں نہ رب کے مہینے میں آج خاص قبولیت کے وقت رب کعبہ کے دو نام یا وہابو یا رزاکو کو پڑھ لیا جائے جلد بازی نہیں کرنی جتنی توجہ سے پڑھیں گے جتنا آنکھوں میں آنسو لے کر پڑھیں گے جس پر برا وقت ہوتا ہے جو پریشانی میں ہوتا ہے آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں اور اسے مانگنے کا طریقہ بھی خود پھر آ جاتا ہے آپ نے صرف اکتیس بار یا وہابو یا رزاکو پڑھ کر رب کریم سے مانگنا ہے انشاءاللہ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا مو سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی اکتیس بار یا وہابو یا رزاکو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے آپ نے صورت اخلاص ایک بار پڑھیں تو ایک تہائی قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے تین بار صورت اخلاص پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے انشاءاللہ اکتیس بار یا وہابو یا رزاکو پڑھنے کے بعد بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے صرف تین بار صورت اخلاص کو پڑھنا ہے صورت اخلاص رب کی واحدانیت کو بیان کرتی ہے اور جب رجب کے مہینے میں خاص قبولیت کی گھڑی میں صورت اخلاص کو پڑھا جاتا ہے پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑھتا ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے آپ نے صورت اخلاص کو تین بار پڑھنا ہے قلوہو اللہ احد اللہ السمت لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفوان احد یہ صورت ہر کسی کو زبانی یاد ہے تین بار صورت اخلاص پڑھتے ہی آخر میں استغفراللہ 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 کو گیارہ بار پڑھنا ہے استغفراللہ کو گیارہ بار پڑھنا یہ عمل کی شرط ہے کیونکہ بعض اوقات انسان کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں آپ نے گیارہ بار استغفراللہ 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 پڑھ کر کبیرہ سغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھئے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا اب رب سے انعام لینے کا وقت ہے اب رب راضی ہے آپ صدا کر کے جو بھی مانگیں گی ملتا چلا جائے گا محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگئے گا مانگتے وقت تصور میں یوں محسوس کیجئے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی کوئی بھی عمل کرے تو خلوص نیت کے ساتھ کریں عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت کے ساتھ دعا مانگی خلوص نیت کے ساتھ مانگی گئی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے یہ وظیفہ بالخصوص میرے ان بھائیوں کے لیے ہے جو اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں اور وہ جو پریشان ہیں گھر میں پیسہ تو آتا ہے لیکن جیسے پیسہ آتا ہے ویسے ہی پیسہ خرچ ہو جاتا ہے یعنی کہ پیسے میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی میرے بھائیوں اور بہنوں آپ جو بھی عمل جو بھی وظیفہ کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ضرور مانگا کریں دعا کی بڑی فضیلت ہے دعا کیونکہ دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے ہر عبادت کی طرح دعا بھی ایک عبادت ہے جس کو ادا کرنے کے لیے کسی وقت اور جگہ کی قید نہیں یہ ہر جگہ اور ہر وقت کی جا سکتی ہے دعا ان اہم عبادت میں سے ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے اس لیے اس کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے اور اس سے اعراض کرنے والوں کو بعید سنائی ہے اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تمہارا پروردگار باہیا اور سخی ہے جب اس کا بندہ اس کی جانب دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے ہیا آتی ہے کہ انہیں خالی لوٹا دے جیسے جیسے آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھتے جائیں گے آپ دیکھتے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آپ پر مسلح دار بارش کی طرح برستی ہے اگر آپ بے روزگار ہیں تو آپ کو اچھا روزگار مل جائے گا اگر پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا اگر کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی وہ بھی پریشانی ختم ہو جائے گی انسان کی زندگی متار چڑھاؤ آتا رہتا ہے اس کو کبھی خوشی ملتی ہے تو کبھی غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی اس کی صحت اچھی ہوتی ہے کبھی بیماریوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے کبھی وافر مقدار میں رزق ہوتا ہے پیسوں کی ریل پیل ہوتی ہے تو کبھی ایک وقت کھانے کو نہیں ہوتا کبھی وسائل تو کبھی مسائل یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں اور مرتے دم تک یہ چلتے رہتے ہیں لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی طرف سے کسی بھی بھیجی آنے والی حالت میں خوش رہے انسان کو اللہ سے مانگنا چاہیے کیونکہ کسی بابے کے پاس کسی دربار پر کچھ نہیں ملتا جو ملتا ہے اللہ سے ملتا ہے اس لیے تنہائی میں اس کو یاد کرنا چاہیے اس کے آگے سر بسجود ہو کر اپنے مسائل پیش کرنے چاہیے تب جا کر اللہ بھی نوازتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کر فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کا ماہر معزز و محترم فرشتو اور معزم و مقرم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا ہو اور پڑھتا اس پر کوند ذہن یا موٹی زبان ہونے کی وجہ سے مشکل ہو اس کے لیے بھی دبنا عجر ہے یہ حدیث متفق علیہ مذکورہ الفاظ امام مسلم کے ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد رشک تو بس دو آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالی نے قرآن پڑھنا وہ سمجھنا سکھایا تو وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت اور اس میں غور و فکر کرتا اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کے مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالی نے مال بکشا ہے اور وہ اسے اللہ تعالی کی راہ میں صرف کرتا ہے دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا ہے تو میں بھی اسی طرح صرف کرتا جس طرح یہ کرتا ہے یہ حدیث متفق علیہ ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے اہد کی تدفین کے وقت اس میں سے دو صحابہ اکرام کو ایک کپڑے یعنی کفن میں جمع فرماتے اور دریافت فرماتے کہ ان میں سے قرآن مجید کی سے زیادہ یاد ہے جب ان دو آدمیوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو اسے قبر میں پہلے اتارتے اور فرماتے میں قیامت کے دن اس پر گواہ ہوں قرآن قریم میں ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے ذمہ داروں کی اطاعت کرو ایک طرف مال والوں کو مال خرج کرنے کی ترغیب دی گئی اور صدقہ و خیرات کے اتنے فضائل بیان کیے گئے کہ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال ہی صدقہ کر دینے کی ٹھان لی تھی پڑوسیوں کا حق پڑوسیوں کا اتنا حق بتایا گیا کہ گھر کے سالن میں بھی انہیں شریک کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سالن پکاؤ تو شربہ بڑھا دو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو لیکن دوسری طرف سوال کرنے اور کسی سے مدد مانگنے کو انسانی غیرت کے خلاف کہا گیا اور اسے چہرے پر گدائی کے بدنما داغ سے تعبیر کیا گیا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے ایک طرف انسان کو مواقع تحمت سے بچنے کا حکم دیا گیا تاکہ کسی کو بدگمانی یا قیاس عرائی کا موقع نہ ملے تو دوسری طرف اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ حسن و زن رکھنے کا حکم دیا گیا اور بہت سے گمانوں کو گناہ قرار دیا گیا اور کسی کو ٹو میں رہنے سے منع کیا گیا بلکہ بے اختیار اگر کسی مسلمانوں کے کسی عیب پر نگاہ پڑ جائے تو اسے ہر ممکن طور پر مغفر رکھنے کی تاقید کی گئی ترجمہ ایمان والوں اکثر گمانوں سے بچو اس لیے کہ بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں تمام ناظرین نماز قائم کریں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے آمین سم آمین تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں